موسیقی 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 آپ کو برکتوں سے بھرنا چاہتا ہوں خدا کے کلام سے آپ کے اندر برکتوں کو انڈیلنا چاہتا ہوں تاکہ وہ برکتیں آپ کے جیون سے کبھی جدہ نہ ہو تاکہ آج کلام کے ذریعے سے آپ کا گھرانہ برکت پائے اسمبلی بلیور چرچ جس کا میں پازمان ہوں اور میرے خوبصورت کلیسیہ ہے جو خیال لگتی ہے خدا کے گھر کا خدا خادم کا اور خدا کے اس پروگرام کا اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے باوجود بڑی مشکلاتوں سے لیکن سارے کام بڑے نورمل ہو رہے ہیں اور اگر آپ کے دل میں آتا ہے کہ ہم بھی خدا کے خدمت کے لیے اپنے آپ کو خرچ کریں تو ہم آپ کا خیر مقدم کریں گے اور چاہیں گے خدا کام میں آپ کی بھی ایک حصہ داری ہو تاہی خدا کام اور بھی ترقی کرتا جائے آج آپ کی ترقی کے لیے اور اپنی ترقی کے لیے خدا کلام سے ایک آیت آپ کے پاس لے کر آیا ہوں جو آپ کو ملے گی یہودہ کا عام خط ہے یہ شمسی کا بھائی جس نے ایک ہی خط لکھا اور اس میں ایک ہی عدیہ ہے جس میں پچیس آیت ہیں اور اس کی اکیسویں آیت میں آپ کے ساتھ بارنا چاہتا ہوں اور وہاں پہ یوں لکھا ہے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو اپنے آپ کو خدا کا کلام بتا رہا ہوں بہت سے لوگوں کو خدا کی محبت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں لیکن خدا کلام میرے آپ کو سکھانا چاہتا ہے ہم اپنے آپ کو اس سے پیشتر کہ ہم دنیا کے لوگوں کو سکھائیں دنیا کے لوگوں سے بات کریں میرے اگر آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھیں کیا ہم دنیا کی محبت میں تو بنے رہتے ہیں ہم دوسرے لوگوں کی محبت میں بنے رہنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں جب آدمی اپنی عورت کی محبت میں بنے رہنے کے لیے عورت کو کس طریقے سے خوش کرتا ہے اور عورت آدمی کی محبت میں بنے رہنے لئے آدمی کو کس طریقے سے خوش کرتی ہے ہم اپنے جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں کے جو امیڈیئٹ بوس ہوتا ہے اس کو خوش رکھنے کے لئے ہم کس طریقے سے اور کس صلیقے سے کام کرتے ہیں کہ ہمارا بوس ہمچہ خوش رہتا ہے جب بھی کسی سے بات کرتا تو کہتا ہے آپ نے اس کو دیکھا ایوب نے خداون کی محبت میں بنے رہنے کے لئے آپ کے سامنے پڑتا ہوں لیکن خداون نے شیطان سے کہا کیا تُو نے میرے بندے ایوب کے حال پر بھی کچھ گور کیا کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور رازباز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے کوئی نہیں دیکھئے اس سے خدا کی محبت بن رہا اور شیطان اسے ختم کرنا چاہتا ہے شیطان اس کو ہلاک کرنا چاہتا ہے شیطان اس کی زندگی کو تباہ کرنا چاہتا ہے لیکن ایوب نے خدا کی محبت میں بنے رہنے کے لئے تین کام کرے سب سے پہلے اس نے ایک کام کرا لکھا ہے نمبر ایک وہ کامل آدمی تھا اس کے اندر کوئی عیب نہیں پائے جاتا تھا کامل آدمی دوسرا رازباز تھا اور وہ ایسا والا رازباز جو خدا سے ڈرتا ہے آج بہت سے رازباز لوگ ہوں گے لیکن شاید خدا سے نہ ڈرتے ہوں لیکن ایوب میں خاصیت تھی وہ خدا سے ڈرتا تھا اور آگے لکھا اور بدی سے دور رہتا تھا خدا کی محبت میں رہنے کے لئے اس نے ان تین باتوں پہ گور کرا اگر آپ بھی اسی طریقے کامل بنیں گے رازباز بنیں گے خدا سے ڈرنے والے اور بدی سے دور رہیں گے تو آسمان پر آپ کبھی ایوب کی طرح ذکر ہوگا خدا انہ آپ کا بھی نام لے کے کہے گا خدا انہ آپ کو بھی یاد رکھے گا صرف وہ ابراہیم ازاک اور یاکب کا ایک خدا نہیں رہے گا آپ کبھی خدا بن جائے گا آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ آپ کو خدا کی محبت میں اپنے آپ کو بنائے رکھنا ہے خدا انہ تو ہم میرے اور آپ سے محبت کرتا ہے اس نے تو محبت کا صلح اس طریقے سے دیا کہ کلام میں یوں لکھا ہے دیکھو اس نے دنیا سے کیسی محبت کری کہ اپنا ایک لوتا بیٹا ہمیں بغش دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے حالا کا نہ ہو ہمیشہ کی زندگی پائے خدا نے ہم کے محبت کا اظہار کوئی اس طریقے سے کر رہا ہے کہ اس نے اپنا بیٹا بغشا ہے اور ہم اس خدا کی محبت میں کس طرح بنے ہوئے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں خدا کی محبت میں بنے رہے تو ہم نے اس کے بیٹے پر ایمان لانا ہے کمی یا ہماری گلتی صرف یہی ہے کہ ہم اس کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں کلام میں لکھا یشو مسیح نے کہا خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم اس کے بیٹے کیوں دیکھو اور اس پر ایمان لاؤ خدا کا بڑا کام یہی ہے اور جو ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا میں آپ سے زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں ہلاکت وہ ہے جب دوسری موت کے اندر ہمیں داکل کر دیا جائے گا اور لکھا آگ اور گندک کی جیل یہ دوسری موت ہے اور خدا میرے اگر آپ کو دوسری موت سے بچانے کے لیے اس نے اپنے بیٹے یشو مسیح کو بیچا اتنی محبت میرے آپ سے کرتا ہے اتنی محبت میرے آپ سے کرتا ہے شاید کوئی ایسی محبت کسی اچھے کے ساتھ ہی کر پائے برے کے ساتھ تو کوئی نہیں کر سکتا چور کے ساتھ کوئی ایسی محبت نہیں کرے گا دنیا میں شرابی کے ساتھ کوئی ایسی محبت نہیں کرے گا لیکن خدا نے میرے اور آپ سے محبت کری ہے اور لکھا ہے رومیوں کے پانچویں ادھیائے میں لکھا ہے جب آپ رومیوں کا پانچویں ادھیائے پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بڑی اچھی بات لکھی ہے اور لکھا ہے کیونکہ جب ہم کمزوری تھے تو این وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موہ اور آٹھویں آیت میں لکھا ہے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنے گاری تھے تو یشو مسیح ہماری خاطر موہ دیکھیں خدا نے محبت کری اپنا بیٹا بخشا جس کے لیے ہم جو کہ کرسمس پتچیس تاریخ آنے والی ہے پتچیس دو دیسمبر اور ہم خوشیہ منائیں گے خدا ان کی پہلی آمد کی تو باہل بتاتی اس نے سری بخشا نہیں ہے اس سے ہماری خاطر مارا بھی ہے ہمارے لئے اس نے قربان بھی کر آئے یہ خدا کی محبت ہے ہم دنیا کے لوگوں کو مارتے ہیں لیکن خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی دیئے دنیا میں خدا نے محبت کو اس طرح سے درشایا کہ لوگوں نے آ کر جنہیں بھگوان پرمیشور یا خدا اور کچھ کچھ لکب دیتے ہیں انہوں نے دوسروں کی جان لی ہے انہوں نے دوسروں کو مارا ہے انہوں نے ایک کو اچھا سمجھا ایک کو خراب جان کے مار دیا لیکن میرے یشو نے اچھو کو تو کچھ کہا ہی نہیں ہے خراب کو اس نے اپنے سینے سے لگایا کہا پاپیوں کو نہیں مارو ان کے پاپ کو مارو اور اس خداونت کا چاہتا ہے کہ ہم اس خدا کی محبت میں بنے رہے ہیں لیکن دیکھنے میں تو یہ آتا ہے ہم خود کیونکہ دنیا میں دو پرکار کی محبت ہے خدا کی محبت اور دنیا کی محبت ہم کونسی محبت میں بنے ہوئے ہیں پہلا یہنہ دوسرا باپ اور اس کی پندرمی آیت میں لکھا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو ہم دنیا کی محبت میں بنے رہنے کے لئے دنیا سے محبت رکھتے ہیں اپنے آفیس میں بنے رہنے کے لئے اپنے آفیسر یا گلت لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں تو بائی بل بتاتی ہے نہ تو دنیا سے محبت رکھو اور نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں خدا کلام میرا آپ کو سکھانا چاہتا ہے اگر میرے کور آپ کو خدا کی محبت میں بنے رہنا ہے تو ہم نے دنیا سے محبت نہیں کرنی ہے اور دنیا سے محبت نہیں کرنی ہے اور ان چیزوں سے بھی جو دنیا میں ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا کیا چیزیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں بدپن سے لے کر بڑا پر تک کن کن چیزیں محبت کرتے ہیں لیکن آگے بتاؤں کیا کہتا ہے یہ جو دنیا کی چیزیں محبت رکھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے ان چیزوں جو دنیا میں ہیں جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے اب صاف لفظوں میں آپ کو معلوم ہو گیا جو دنیا سے محبت رکھتا ہے دنیا کی ایک ایک چیز سے محبت رکھتا ہے اس میں خدا کی محبت ہے ہی نہیں اور ہم نے خدا کی محبت میں بنا رہنا ہے اور اگر خدا کی محبت میں بنا رہنا ہے تو اپنے دنیا سے محبت نہیں رکھی ہے جو دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں خدا کی محبت نہیں ہے کیونکہ جو کس دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش دنیا کی محبت میں کیا چیز ہے سنیے گا تین چیزیں بتائیے جسم کی خواہش یہ جسم جو میرے اور آپ کا ہے یہ جسم ناس ہونے والا جسم ہے اور یہ ناس ہونے والا جسم بہت خواہش کرتا ہے یہ جو جسم ہمارے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے آپ کو ساو لفظوں بتانا چاہتا ہوں یہ جسم فنہ ہو جائے گا ایک مقام پر آ کر لوگ اسے جلا دیں گے یا اسے دفنا دیں گے جلا دیں گے تو راک بن جائیں گے دفنا دیں گے تو مخاک بن جائیں گے کیونکہ خدا نے آدم سے کہا تھا تو مٹی میں سے نکلا اور مٹی میں مل جائے گا تو یہ جسم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی اب یہ جسم کی کوئی احقات اوقات ہی نہیں رہی اور یہ جسم بڑی خواہشیں کرتا ہے اب میں زیادہ سے ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا کیونکہ جسم کی خواہشیں سب کو پتا ہیں گلتیوں کے پانچ باب میں لکھا ہے چلی آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گلتیوں کے پانچ باب اور اس کے یوں لکھا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں سنیے گا جسم کی خواہش کیا ہے جسم کے کام تو ظاہر ہیں یعنی حرامکاری نمبر ایک حرامکاری نمبر دو ناپاکی نمبر تیسے شہوت پرستی نمبر چار بد پرستی نمبر پانچ جادوگری نمبر چھے عداوتیں نمبر ساتھ جھگڑا نمبر آٹھ حسد نمبر نو گصہ نمبر دستفرکے نمبر گیارہ جدائیاں نمبر بارہ بدتیں نمبر تیرہ بغز نمبر چودہ نشے بازی نمبر پندرہ ناچرنگ اور ان کی مانند جن کی بابت تمہیں پہلے سے کہے دیتا ہوں جیسا کہ پیشتر بتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی باشاہیت کے وارث نہ ہوں گا سمت گئے نا باب جسم کے پھل کیا ہیں جسم یہی خواہشیں کرتا ہے جتنی باتیں میں نے آپ کو بتا ہی سب جسم کے اندر سے نکلتی ہیں نمبر ایک جسم کی خواہش اور نمبر دو آنکھوں کی خواہش ہماری آنکھیں بہت خواہش کرتی ہیں ہوا نے یہ تو کہا تھا دیکھنے میں خوشنوبہ ہے کھانے میں اچھا ہے اس کے آنکھوں کی خواہش سے وہ پھل اسے بہت اچھا لگا آج بھی ہماری آنکھوں کی خواہش ہمیں بگار دیتی ہیں ہماری آنکھیں آج کے جوان بچے چھوٹے سے ڈبے میں جو موبائل کلاتا ہے اس میں ان کی آنکھوں کی خواہش نظر آتی ہے انٹرنیٹ جو ہمارے لئے فائدہ کا بھی سوتا ہے لیکن زیادہ تو ہمارے لئے موت کا کارن بنتا ہے ہم یہ انٹرنیٹ ہمیں ہلاکت پہ لے جاتا ہے ہماری آنکھوں کی خواہش آج بچوں کو بگاڑ رہی ہے جسم کی خواہش بچوں کو بگاڑ رہی ہے کیونکہ دنیا کی محبت میں یہ چیز آتی ہے جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور لکھا زندگی کی شیکی ہم اپنی زندگی کی شیکی کو بناے رکھنے کے لئے ہیں کیا کیا نہیں کرتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں جو دنیا کی محبت سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں اور یوں لکھا ہے اور یہ کہاں باپ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ دنیا کی طرف سے ہے جسم کی خواہش آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیکی یہ خدا سے نہیں بیجتی یہ شیطان ہمیں دیتا ہے اور جب ہم خدا سے دوری اکتیار کرتے ہیں یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور یہی چیزیں ہمیں ختم خاتمے پہ لے آتی ہیں کیونکہ لیکھا ہے دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتے ہیں اگر آپ دنیا سے محبت رکھیں گے تو بہل وطاری دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹ جائیں گے دنیا بھی مٹ جائے گی اور خواہش بھی مٹ جائیں گی اور جب خواہش ہماری مٹ جائے گی ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے لیکن خدا باب تو میرے ابت تک قائم رہنے چاہتا ہے یشو مسیح نے کہا میں آؤں گا اور تم کو اپنے سال لے جاؤں گا تو میرے ساتھ بارہ تک پہ بیٹھو گے ہمارے اندر تو جسم کی خواہش ہے ہمارے اندر تو آنکھوں کی خواہش ہے ہمارے اندر زندگی کی شیکھی ہے اور یہ ہمیں ہلاکت کے کگار کے اوپر لے کے جاتے ہیں لیکن دنیا اور دنیا کوئی دونوں مٹتی جاتی ہیں لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابت تک قائم رہے گا اگر آپ ہمیشہ کی زندگی کو پانا چاہتے ہیں تو آپ خدا کی مرضی کو جاننا شروع کرئیے خدا باب آپ کو برکت دینا چاہتا ہے خدا باب چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کی محبت جو بنا کے رکھیں کاش دنیا کے لوگ اپنے آپ کو خدا کی محبت بناے رکھیں تو آپ کی زندگی کبھی کوتا نہیں ہوگی خدا کی محبت اس طریقے ظاہر ہوتی ہے کیونکہ لکھا ہے خدا کی محبت کیسے بنی رہ گی پہلا یہ ہننا اور اس کے تیسر باب میں لکھا ہے ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنے جان دے دی اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے جس کسی کے پاس دنیا کا مار ہو اور اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر رحم کرنے میں دریکھ کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں خدا کی محبت آپ میں قائم رہے تو آپ کلیسیہی روپ سے جو آپ کے بھائی بہن ہیں اگر آپ ان کو کسی چیز میں کمزور دیکھیں تو میرے اور آپ کا جاتے فرضیں ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں خدا کی محبت تب ہی بنے رہے گی کیونکہ یہ یوں لکھا ہے آئے بچوں ہم کلام اور زمانی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت کریں تب ہی ہمارے اندر خدا کی محبت قائم رہ پائی گی ہم خدا کی محبت کو درشاہیں ایک دوسرے دیکھیں وہ امیر آدمی تھا جو روزانہ سیر و تفری کرتا تھا اور کلام میں لکھا روزانہ امدہ امدہ خانے کھاتا تھا روزانہ سیر و تفری پہ جاتا تھا روزانہ نئے کپڑے پہنتا تھا لیکن اس نے ایک بھائی کو جو ضرورت منتا جو اس کی ڈیوڑی پہ ڈالا گیا تھا جو اس کے آگن میں ڈالا گیا تھا اس نے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرا وہ سجائد آئیت کو ہی مانگ رہا تھا وہ اس سے اتم کپڑے کو ہی مانگ رہا تھا وہ لکھا تھا اس کی آرزو یہ تھی جو ٹکڑے اس کی میز سے گرتے تھے وہ اسے مل جائے لیکن وہ بھی اس کو کھانے کو نہیں ملتے تھے دیکھئے کلام میں تو بائیبل میں کہاں ہے خدا کی محبت پھر اور جب وہ آدمی مہارا تو وہ تو جہنم میں گیا دوزک میں گیا ادلوگ میں اس نے آنکھیں کھولی آپ اپنے آپ کو خدا کی محبت میں بنایا رکھنے کے لیے خداون کے نام کو جلال دینے کے لیے دنیا اسے محبت کرنا بند کر دیں کیونکہ یاکب کا خط ہے اور اس کا چوتھا باب ہے اور اس کی شاید چوتھی آیت میں لکھا ہے آئے زنا کرنے والی ہو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے اگر آپ دنیا سے دوستی رکھیں گے تو آپ خدا سے دشمنی مول لے رہے ہیں اور لکھا ہے خدا سے خدا سے دشمنی کرنا ہے پہ جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے جو خدا آپ سے محبت کرتا ہے ایک دن وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے آپ بتائیں کیسے ہیں ساؤل نے جو خدا سے محبت کرتا تھا اور خدا اس سے محبت کرتا تھا اور اس نے جبکہ باشاہت یہودہ کے گوتر میں سے تھا یہودہ کے قبیلے میں سے رادہ پیدا ہوں گے لیکن خدا باپ نے بنیا بین کے قبیلے میں سے یاکب کے بارمے بیٹے کے قبیلے میں سے اس ساؤل نام کے لڑکے کو چھنا جو گدھوں کو ڈھونڈنے آئے تھا اور بائی میں لکھا ہے خدا نے سیمول سے کہا ایک لڑکا آ رہا ہے جو گدھوں کو اپنے گدھوں کو ڈھونڈ رہا ہے دوسری کو راجہ بنانا دیکھیں خدا کی محبت ساؤل پہ کس طریقے ظاہر ہوئی اور خدا نے اسے امدہ راجہ بنایا اور لکھا سارے اسرائیلی ساؤل کے کندے تک آتے تھے خدا نے اس کو برکت دی لیکن جز دن خدا کی کا وہ دشمن بن گیا کیسے خدا اس کا دشمن بنیا کیونکہ اسے وہ دنیا سے محبت رکھنے لگا خدا نے کہا تھا اس سے پندر اوبارم میں لکھا ہے کہ تُس سب عمالہ کیوں کو ختم کر کے آنا کوئی بھی چیز چھوڑ کے مت آنا لیکن وہ یوں کہنے لگا سیمیل سے میں لوگوں سے ڈرہا اس لیے میں موٹے تازے بچڑے زبا کرنے کے لئے لیا آیا تو بھائی نے کہا ہے خدا باپ حکم ماننے سے خوش ہوتا ہے قربانی چڑھانے سے نہیں اور خداون اس کا دشمن بن گیا معلوم کیسے دشمن بن گیا اس نے خدا کو اپنا دشمن بنا لیا ایک دن اس میں سیمیل کو بہت صدی کرنے والی عورت سے اوپر بلوایا کہنے لگا میں خدا سے دعا کرتا ہوں خدا میرے سنتا نہیں وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتا خواب بات نہیں کرتا کیونکہ اس لیے بات نہیں کرتا خدا اس کا دشمن بن گیا اور صرف اس لیے دشمن بنا کہ وہ دنیا سے محبت کرنے لگا اگر ہم لوگ بھی دنیا سے محبت کریں گے تو خداون ہمارا دشمن بن جائے گا اور جب خداون ہمارا دشمن بن جائے گا تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی اور ہم کہیں کہ نہ رہیں گے ہم آپ اپنا آپ کو خدا کی محبت بنائیں رکھے لگے میرے کو ایک آیت یاد آ رہی ہے اور وہ ہے گزلو گزلات یعنی ہندی میں کہتے ہیں سریج گیت گزلو گزلات کی کتاب نکالیں اور اس میں سے پڑھیں گے ہم آٹھوں باب اور اس کی ساتھویں آیت میں کچھ لکھا ہے سیلاب عشق کو بجھا نہیں سکتا کتنا تیز سیلاب آ جائے دنیا کی آگ بجھ جائے گی لیکن عشق کی آگ نہیں بجھتی دنیاوی طریقے سے دیکھئے جب دو جوان بچے آپس میں محبت کرتے ہیں عشق کرتے ہیں اپنے خاندان کی عزت کو تاک پہ رکھ دیتے ہیں کتنے ان کو سمجھائے جاتا ہے لیکن ان کی عشق کی آگ کو کوئی بجھا نہیں سکتا بڑے سے بڑا سیلاب بھی ان کو نہیں بجھا سکتا اسی طرح اگر ہم خدا سے محبت کریں گے تو سیلاب خدا کے عشق کو ہم سے بجھا نہیں پائے گا ہماری کمر میں درد ہو رہا ہوگا ہم پھر بھی پریشانے عالم نہیں بنیں گے وہ ہمارا عشق بجھے گا نہیں مفلسی کا سیلاب آ جاتا ہے گربت کا سیلاب آ جاتا ہے بے روزگاری کا سیلاب آ جاتا ہے لیکن خدا کرم بتا رہا ہے وہ آپ کو بجھا نہیں سکتا لیکن سیلاب اس کو بجھا نہیں سکتا اور باڑ اس کو دبا نہیں سکتی باڑ میں بہت سی چیزیں دب جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت بار جو ٹی وی پہ کتنی بڑی باڑ آئی کارے تک بھہ گئی سب دب گئی سب ختم ہو گئی لیکن خداون سے محبت رکھنے والے جو خداون سے عشق کرتے ہیں خداون سے محبت کرتے ہیں تو باڑ بھی ان کو دبا دنیا کی مشکلاتیں آپ کو دبا نہیں پائیں گی اور آپ اسی طرح خدا سے محبت کریں گے اور یوں لکھا اگر آدمی محبت کے بدلے اپنا سب کچھ دے ڈالے دعوت نے خدا سے محبت کری اپنا سب کچھ دے ڈالا یہاں تک کہ اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دیا اور ساؤل کیاں کام کرنے لگا کلام بتاتا اگر آدمی محبت کے بدلے اپنا سب کچھ دے ڈالے تو وہ سراسارت حکارت کے لائک ٹھیرے گا کلام نے لکھا دعوت کو اس کے گھر والوں نے عزت نہیں دی خدا نے اس کو عزت دی کیونکہ وہ خدا سے محبت کرتا تھا بھیڑوں کو چراتا تھا نگمے گاتا تھا خدا کے تب ہی خدا نے ساؤل سے روح لے کر دعوت کو دے دی ساؤل کی جگہ اس نے دعوت کو راجہ بنانا بہتر سمجھا کیونکہ دعوت خدا کی محبت بنا رہا اس طرح بنا رہا جاتی جولیس سے بینا کسی ہتھیار کے لڑنے گیا اور خدا نے اس کو فتح دے لائی آپ بھی خداون کے لوگ ہیں خداون آپ کو بھی برکت دینا چاہتا ہے خداون بھی آپ کو اپنی محبت میں سرابور کرنا چاہتا ہے صرف آپ سے ایک کام چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کی محبت بنا رکھیں کیونکہ جب آپ محبت کریں گے تو سلاب بجھا نہیں پائے گی بار دبا نہیں پائے گی اور اگر آپ سب کچھ بیز جائیں لوگ کتنے ہی کارت کریں معلوم ایک دن جب ایوب کا سب کچھ ختم ہو گیا اور کرام میں لکھا ہے ایک عورت رہ گئی تو اس کی عورت کہہ رہی تھی اب بھی خدا اب بھی خدا کا نام لے گا لیکن ایوب تو خدا سے عشق میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کا یہ عشق اس کی عورت کی آواز سے بھی ختم نہیں ہوا دنیا کے لوگ تو عورت کی بات پر سب کچھ کر لیتے ہیں بڑے بڑے باشاہت ختم ہو گئے عورت کے کہنے پر یہنہ کا سر کٹوا دیئے گا یہ عورت کے کہنے پر لیکن ایوب خدا سے عشق کرتا تھا عورت سے بھی محبت کرتا بھی تو ساتھ بیٹے اور تیم بیٹیاں پیدا ہوئی تھی لیکن اس نے خدا کا عشق عورت کے عشق زیادہ تھا اور وہ اس میں کامیاب رہا اس لئے خدا کلام میرے آپ کو سیکھانا چاہتا ہے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں بنائے رکھو کیونکہ بیل بتاتی ہے اب جتنے مسیح ییشو میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے اگر آپ اپنا آپ کو خدا کی محبت میں بنائے رہیں گے تو ییشو مسیح پر ایمان لائیں گے اور آپ ییشو مسیح میں بنے رہیں گے اور جب آپ ییشو مسیح میں بنے رہیں گے تو آپ پہ سزا کا حکم نہیں ہے سب کو سزا مل رہی ہوگی لیکن خداون آپ سے کہا آئے اچھے اور دیانت دارو کر میری باپ کی زیافت میں شامل ہو میری باپ کی باششات میں شامل ہو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لئے تیار کی گئی ہے یہ اس طرح اُسرم ہوگا دب آپ اپنا آپ کو خدا کی محبت میں بنایا رکھیں گے خدا کی محبت میں بنایا رکھنے کے لئے خدا کا حکم ماننا بہت ضرور ہے خدا کی محبت میں بنایا رکھنے کے لئے خداون کی اصولوں کو ماننا بہت ضرور ہے خدا کی محبت میں بنایا رکھنے کے لئے ہمیں جسم کی خواہشوں کو ماننا پڑے گا جیسا پولوس کہتا ہے میں اپنے جسم کو مارتا ہوں اور کورتا ہوں اپنے خدا کی محبت میں بنایا رکھنے کے لئے اپنی آنکھوں کی خواہشوں کو ماننا پڑے گا آنکھیں بہت کچھ کہتے ہیں یہ بھی دیکھنے یہ کرنے یہ لینے اپنے آپ کو خدا کی محبت بنانے کے زندگی کی شیکی کو چھوڑنا پڑے گا تب خدا انہوں نے آپ کو برکت دے گا خدا انہوں نے آپ کو برکت دینا چاہتا ہے خدا انہوں نے آپ کو سنبھال کر رکھنا چاہتا ہے صرف ایک کام چاہتا ہے آپ اپنے آپ کو خدا کی محبت میں بنائے رکھنے کے لیے اس بات کو اور آگے آپ کے ساتھ اگلے ہفتے باتیں گے تاکہ آپ کو بتا ہے آپ خدا کی محبت میں بنے رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کیا کرنا آج کی تاریخ میں آپ کو کیا کرنا تاکہ خدا کی محبت میں آپ بنے رہے آئی ہم دعا کریں اگلے ہفتہ تک کلے ہم آپ کو خداون کے مضبوط آتوں میں سوپنا چاہتے ہیں زور آور بازوں میں تحامل دینا چاہتے ہیں کہ پورا ہفتہ خداون آپ کو سنبھال کریں آئی دعا کریں آپ کے لئے خداونی عشر مسیح آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم تیرے کلام کو جو تُو نے ہمیں دیا اس کلام میں دبو دیے جائے اور کلام ہمارے اندر پیوست ہو جائے آج تیرے خداون بتایا ہے کہ خدا کی محبت میں ہم نے برقرار رہنا ہے خداون جتنے لوگوں نے سنا ان کو بڑی برکت دے اور ان کے سننے سے ان کی بیماریاں ان کے جسم سے نکل جائے کلام کے سننے سے ان کے دکھ دور ہو جائے کلام کے سننے سے گھر کے اندر جو کلیش ہے وہ خطب ہو جائے کلام کے سننے سے ان کی زندگی خداون برگشتہ نہ ہونے دے بلکہ ان کو اپنے سنبھال کے رہے شیطان کا بھی ان کو چھونے نہ پائے بلکہ یہ خداون ان کی زندگی رونکے افروز ہو آ خداون خوشیاں ان کے دامن میں بھری رہے اور کبھی دکھ ان کے پاس رہے ان کو تیرے نام سے برکت دیتا ہوں اور تیری برکت بنی رہے یشو مسیح کے نام سے مانگ دیں آمین آپ نے خدا کلام کو سنا خدا کلام آپ کو زندگی دیتا ہے اور آپ یہ زندگی بنے رہے تاکہ آپ کسی چیز میں پریشتہ نہ خدا آپ کو برکت دے اگلے ہفتے آج ہی کے دن اسی وقت پھر آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے خدا آپی سے پربو آپ سبھی کو بہت آشیش دیں اب سمیں ہے آپ سبھی سے ویدہ لینے کا میری وعدہ ہے کہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات کریں گے اسی سمیں اسی دن آج ہی کے دن پرمیشن کے اس سامرتی پروگرام میں grace of God کے اندر God bless you پربو آپ سبھی کو پہت آشیش دیں پربو کی مہیمہ میں ہمارے ساتھ دینے کے لئے آپ کا بہت 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 دھنیواز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پراتھنائیں ہمارے تک پہنچیں تو یہ پتہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس میں آپ اپنی پراتھنہ نیویدر اور کوئی بھی سجیشن اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ہم نے دے سکتے ہیں ہمارا ایڈرس ہے assembly of believers church s410 street number 11 school block shakarport Delhi 110092 اور اگر آپ ہم سے فون پہ konٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر ہے 8527158740 اور دوسرا نمبر ہے 9891358387 اس کے علاوہ 9891152423 موسیقی